مرحیم علیہ وانتی کے بچوں کے ختمت میں السلام علیکم آج ہم سبق نمبر سترہ کا دوسرا سوال کر رہے ہیں یہاں سوال نمبر دو ہے سفر نمبر ترہ سٹھ ہے یہاں ہمیں چھے افعال کے گردان کرنی ہے پھیلے نحی کی جو کہ لا تجرب لا تنصر لا تفتہ لا تسمع لا تقرم لا تحصف تو ان کے ہمیں کرنے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں کر کے رکھتی ہے تو آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہو آپ جانتے ہیں کہ پھیلے نحی کی چھے چھے گردانی ہوتی ہیں تو سرف النواجل آتیا پھیلے نحی کی گردانی کرو جواب اس کا ہے پہلے کا لا تضرب لا تضرباء لا تضرباء لا تضرباء لا تضربنا یہ واحد مذکر مخاطب تصنیہ مذکر مخاطب جمع مذکر مخاطب واحد مونس مخاطب تصنیہ مونس مخاطب جمع مونس مخاطب ہے اس طرح یہ سیکھیں اب نصرہ سے یم سرو اور پھر بنے گا پھر نہیں اسی طرح تفتہ ہو یا اسے بنے گا و اسی طرح تفتہ لا تفتہہ ولا تفتہی لا تفتہا لا تفتہن لا تسمعنا تو یہ اس کی ہوگئی پھر اس کا بنی گا پھر ہے اسے بنی گا اس طرح یہ چھے الفاظ کی لا تذریب لا تنصر لا تفتہ لا تسمہ لا تکرم لا تحسب ان کی گردانی چھے یہاں لکھی ہوئی ہیں تو مطلب آپ سیگا یہ جو ہے اس کے حساب سے بنائیں گے مثال کے طور پر لا تنصر تم ایک مدد مد کر لا تنصر تم دو مدد مد کرو لا تنصر تم دو آورتیں مدد مد کرو لا تنصر تم سب آورتیں مدد مد کرو اسی طرح ہر لحفظ کا اسی طرح معنی بنے گا تو یہاں یہ چھے سے یہ ہیں تمام چھے الفاظ کے جو یہاں کتاب میں دیئے ہوئے ہیں سبق نمبر دو سکرچی تری پر تو یہ یہاں ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ کل اس کا ایک اور سوال ہے بس ایک دو سوال یہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے تو پھر آگے دوسرے سبق پر بڑھیں گے اس وقت آپ اتنا کیجئے اور ان کو زبانی بھی یاد کیجئے لا تفعل سے اس کا یہ بنتا ہے لا تفعل لا تفال لا تفلو لا تفالی لا تفل لا تفالنا یہ وزن ہے تو صرف ہمیں جب ہم ماضی سے مظاہرہ بنائیں گے پھر ہمیں اعراب دیکھنے ہیں مظاہرہ کے اعراب سے پھر امر یا پھیلے نہیں بنتا ہے کیونکہ یہ ماضی سے ڈیریکٹ نہیں بنتا ہے بلکہ مظاہرہ سے ہم پھیلے نہیں بناتے ہیں ایر آپ کی وجہ سے تو آپ بھی ان کو دیکھئے اور پڑھئے اور خوب یاد کیجئے اس وقت انشاءاللہ کالا ہم آگے بڑھیں گے تو آج آپ اتنا یاد رکھیں باقی و سلام